کے الیکٹرک نے بجلی کے کھمبوں سے انٹرنیٹ اور ٹی وی کیبل ہٹانا شروع کر دیں ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق بجلی کے کھمبوں پر انٹرنیٹ ٹی وی کیبل کے خلاف کے الیکٹرک کی مہم جاری ہے جس کے تحت ٹیپ سلطان ڈیفینس میں آج بارہ سو کلو گرام سے زائد کیبل بجلی کے کھمبوں سے ہٹائی گئیں ترجمان کے الیکٹرک نے کمشنر کراسی سے کھمبو سے انٹرنیٹ اور ٹی وی کےبل ہٹانے کی مہمم معاونت کی اپیل بھی کی ہے کے الیکٹرک ترجمان کے مطابق ڈیفینس میں افسوسناک حادثے کی وجہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کےبل کی تار تھی شہید کسی ایک گھر یا علاقے کا نہیں بلکہ پورے ملک و قوم کا فخر ہوتے ہیں گزشتہ روز یا الکورٹ سیکٹر میں بارٹی فیرنگ سے شہید ہونے والے بادر جوان آولدار ارشد کا تلق زلق پوٹلی کی تحصیل چڑھائی کے گاؤں نڑا کوٹ سے ہے شہید کی میت کو ابائی گاؤں نڑا کوٹ لائے گیا جہاں پر نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی شہید کو پاک فوج کے دستے نے اسلامی پیش کی اور پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا اس موقع پر لوگوں کے حوصلے بلند تھے اور آر شخص وطن کی خاطر جان کربان کرنے کو تیار ہے کیمرہ مینٹ ٹیم کے ساتھ محمد ندیم کوٹ لی ازاد کشمی ڈکیتی کی ایک اور واردات محلہ ڈی بلوک میں ڈکیتی کی واردات پاتھ مسئلہ ڈاکوں نے شہید کی گھر سے نگدی زیورات اور گھر سامان لے اڑے ڈی بلوک کے رہائشی محمد اسلام زرگر کے گھر پاتھ مسئلہ ڈاکوں نے گھر میں گھس کر گھر والوں کو اسلا کے زور پر یرگمال بنا کر ڈھائی لاکھ نگدی رکم آٹھ تولے زیورات اور ایل سی ڈی وغیرہ لے اڑے ڈاکوں سفید رنگی کرولا کار میں آئے اینی شاہد پولیس تھانا سٹی مسروف تفتیش اوکارا نیشنل ہائیوے پہ مورگی خانہ اسٹاپر پیٹرول سے بھرا آئیل ٹینکر اُلٹ گیا آئیل ٹینکر میں چالیس ہزار لیٹر پیٹرول موجود آئیل ٹینکر پیٹرول لے کر ملتان سے آ رہا تھا حبیبہ بات جانا تھا آئیل ٹینکر کا ڈرائیور زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا موٹر وے پولیس ریسکیو بلدیا موقع پر پہنچ گئی آئیل ٹینکر ٹائر پھٹنے کی وجہ سے الٹا موٹر وے پولیس